دکی انسانیت کی خدمت کرنے والا پاکستان ہلال احمد نے شنگرہ میں اپنے مستقل برانچ کا افتتا کر دیا پی آر سی ایس ارزائج راست سے ایک رنٹڈ بلڈنگ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی اور اب ایک پاقیدہ برانچ قائم کر لیا جہاں دفاتر ویئر ہاؤس سمیت گستاوس کی سہولت بھی موجود ہے ہم نے دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو فوڈ آئیٹم، نان فوڈ آئیٹم، کیش گرانٹ، سیکریفائس میٹ جو پور پیپل ہے اس کو ہم نے دیئے ہیں اور یہ دفتر جو مستقل سٹرکچر اختیار کر چکا ہے تو انشاءاللہ یہ قائم رہے گا اور چوبیس گھنٹوں میں جہاں بھی آفات آتے ہیں تو ہم اپنے ولنٹیر کے ذریعے جو پی آر سی ایس کے بیک بون ہیں ہم ریسپانس کر سکیں گے افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی آر سی ایس خیبر بکتوکہ کی چیئرمین جنرل حمید خان کا کہنا تھا کہ ذریعہ میں قدرتی افات کے امکانات موجود ہیں اور اس کے پیش نظر کسی بھی امرجنسی سے نمٹنے کے لیے یہ برانچ قائم کیا گیا یہاں پہ ابھی جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ جنرل حمید خان کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کا جو پروگرام ہے وہ دوہزار بیس تک تو ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے لیکن ان دی مین ٹائم ہماری کوششیں یہی ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے برانچز کو سیلف سسٹینیبل کریں وہ خود اپنی کوئی فنڈز جنریشن کر سکیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ گیس ٹومز بھی اس کی اوپر بنائے ہیں اس برانچ کی اوپر سیلف جنریشن کر سکیں تاکہ کل اگر ہمارے پاس یہ پارٹنرز کی سپورٹ ختم ہو جاتی ہے تو یہ اس حالت میں بھی عوام کی خدمت اپنی جو ان کا مقصد ہے وہ اپنا مقصد جاری رکھ سکیں PRCS برانچ کیلئے زلی انتظامیہ نے دو آزار سولے میں زمین فراہم کی تھی جبکہ جرمن ریڈ کراس کی مالی تاونس ایک رڈ اسی لاک روپے کی ناگت سے یہ تعمیر ہوا چیز میں جاتی رڈ کرتے ہیں تو یہ کوئی پارٹن رائعہ کرکے ہو خند نہیں بہتا ہے ی شکریہ اور اللہ پاکستان رڈ کررانچ کی اوپر طور پاکستان رڈ کرسند رڈ کرسند رہین بناءڈ کرسند رڈ کرسند رڈ کرسند رڈ کرسند رہیس اعتبار کی طرف اور اپنی جموعات کے دوستانی طور پاکستان رڈ کرسند کی 사یدی اور ایجرم اور یہاں اپنے بکا ہے جو ایک ملتی میں ترین کی طرح میرے انتظر کہ کہ ہم نے فندگی برانچ کے طرح بنانی پر بوریم آپ نے سا حدہ پر ساahoزی کو بھی کہ ہم نے فندگی براゲ Candy اور یہاں اپنے بکا ہے جلال ایمر کو بیرونی امداد نہیں ملے گی تو شانگلہ کا سیٹ اپ اپنے کتم پر کھڑا ہو سکے اس کیلئے بہترینی ہے کہ ہم کترہ کترہ مل کے دریاز بنتا ہے ہم مختلف سرفسز پر ٹوکن منی معمولی سی کہیں پہ دس روپے، کہیں پہ بیس روپے، کہیں پہ چالیس روپے وہ لگائیں اور یہ سوات، چترال، مانسیرہ دوسرے ڈسٹرکس میں بھی ہو رہے تاکہ ایک ایسا فانڈ آویلیبل ہو جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہر وقت کسی ناغانی آفز سے نپڑنے کے لیے ایک فانڈ ہو اور ہم اس سے لوگوں کی مدد کر سکیں پی آر سی ایس نصرف قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کرتی ہے بلکہ فرسٹیٹس مختلف تربیتی پروگرامز کا انخواد بھی کرتی ہیں عمر باچہ، نائنٹی دو ریوز، لینونی شانگلہ